سٹار پلس کے دمدار سیریل انپوما میں اس وقت انپوما کے لائف میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر وہ دنیا داری کو بھول کر صرف و صرف انوچ کو اپنانے کے لیے اپنے پریوار والوں سے دن رات لڑائی جھگڑا کر رہی ہے لیکن افسوس کے بات تو یہ ہے کہ یہ جس انوچ کے لیے اپنے گھر پریوار سے لڑائی کر رہی ہے آخر کار وہ انوچ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے آخر کار ابی نیتا گورف خننا شو میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے یہی بات خود روپالی نے بتائی ہے اور اگر آپ بھی سب ڈیٹ سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ٹی وی انڈسٹری پر انپوما سیریل خوب دھمال مچاتا دکھائی دی رہا ہے اس شو میں انوچ کپاڑیا اور انپوما جلدی شادی کے بندھن میں بندنے والے ہیں لیکن شاہ پریوار کے لوگ ان کے راستے میں روڑا بن کر کھڑے ہو گئے ہیں حالانکہ دونوں کے شادی کو لے کر شاہ پریوار میں ابھی بھی تناو بنا ہوا ہے بیتے دن کے اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شاہ پریوار کے کچھ صدد سے انپوما کو انوچ سے شادی کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنی بات پر اڑی رہتی ہے حالانکہ بیتے دن کے اپیسوڈ میں گورف خننا ایک بھی بار دکھائی نہیں دیے جس کی وجہ سے اب فینس کئی طرح کے قیاس لگانا شروع کر چکے ہیں اس کے علاوہ کئی فینس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انوچ کا پاڑیا کو ایک بھی اپیسوڈ کے لیے باہر نہ کیا جائے ایک یوزر نے تو گورف خننا کی پرتی اپنے جذبات ظاہر کرتے ہوئے اتنا تک لکھ دیا کہ ابھی کے ابھی واپس چاہیے سنا ڈی کے پی والوں وہی دوسرے یوزر نے لکھا ہم بیتے چار اپیسوڈ سے آپ کو یاد کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دیکھ پائیں گے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا کیونکہ ہر کوئی انہیں کو زیادہ ہی یاد کر رہا ہے وہی خاص بات تو یہ ہے کہ گورف خننا نے خود بھی اس بات پر ریاکٹ کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے گورف خننا نے روپالی گانگولی کی سٹوری کو اپنی انسٹراغرام سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے لکھا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں بھی سب کو خوب مز کر رہا ہوں وہی روپالی گانگولی نے انوچ کا پاڑیا کے بارے میں صرف اتنا ہی خلاصہ کیا کہ ابھی شو میں زیادہ سسپنس کرنے کے لیے انوچ کے کردار کو نہیں دکھایا جا رہا ہے انوچ کا کردار جلدھی شو میں بڑے ٹویسٹ کے ساتھ شرکت کرنے والا ہے تب تک درشکوں کو انوچ کو کچھ ٹائم کے لیے مس کرنا ہی ہوگا تو دوستو انوپما کے انوچ کو دیکھنے کے لیے آپ کتنے بیتاب ہو رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں